بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاستدان نے دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی تظلیل بھی کرتے ہیں جب بھوری معاشروں میں عامتوں پر سیاستدان کے درمیان ایک دوسرے کے طرف ان کی عزت کا احترام رشتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یعنی پچھتر سال گزرنے کے باوجود بھی سیاستدان یہ نہیں سیکھ سکے کہ ایک دوسرے کی عزت کیسی کی جائیں گی لیکن اب ہماری مزید بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اب یہ سلسلہ سپریم کورٹ آب پاکستان تک پہنچ گیا ہے یعنی سیستدان تو پہلے سے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے رہتے تھے لیکن اب شاید انیس سوٹان میں کے بعد جب سپریم کورٹ آب پاکستان کے جسٹس سجادہ علشاء کے دور میں کچھ سپریم کورٹ کا ججز ان کے خلاف ہوئے تھے اور ایک واضح رفٹ نظر آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو ہے وہ سجادہ علی شاہ کے حکم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو شاید اس کے بعد یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جج ہے جسٹس عمرتہ بندیال ان کا ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ہمخیال ججز کا اور ان کے جو مد مقابل سات یا آٹھ ججز جو ہے جس میں جسٹس قاضی فازیسہ اور ان کی ہمخیال ججز شامل ہے تو ایک دوسری کے خلاف باقاعدہ ان کے ایک مہا ذرائع شروع ہوئی ہے جو یقین ہے پاکستان کیلئے اس ملک کے مستقبل کیلئے بہتر نہیں ہے ناظرین آپ کو بھی پتا ہے کہ حال یہ دنوں میں جو پیدر پر واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح یہاں پر الیکشن کیس کے حوالے سے عمرتہ بندیال صاحب کا ایک فیصل آیا ہے تو اس سے پہلے ایک اور فیصلہ جو کہ جسٹس قاضی فازیسہ ایک بنچ کے سربراہی کر رہے تھے اور یہ فیصلہ جو تھا یہ میڈیکل کالج میں جو حافظ قرآن کو بیس نمبر دی جاتے ہیں اس حوالے سے ایک فیصلہ تھا جس میں قاضی فازیسہ نے بعد میں کچھ مزید حکامات جاری کیے تھے اور جس میں سب سے پہلے جو ان کا فیصلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جو چیپ جسٹس ہے صرف ان کو یہ اختیار نہیں ہے بنچز بنانے کا ساتھ میں انہوں نے جو سپریم کورٹ کے جو ریجسٹرار ہے ان کو ہرایت جاری کی تھی کہ آپ چونکہ اپنے اس منصب سے انصاف نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو یہ منصب چھوڑنا چاہیے بعد میں وفاقی کابینہ نے جو سپریم کورٹ کا ریجسٹرار ہے عشرت علی ان کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا اور ایک آرڈر بھی جاری کیا کہ ان کا ٹرانسفر کیا جائے لیکن اس کے بعد جو عشرت علی صاحب ہے انہوں نے وہ منصب چھوڑنے سے انکار کر دیا اور یقیناً ان کو یہ منصب چھوڑنا جو تھا یہ شاید اس کا انکار کرنا جو ہے یہ ان کے بس کے بات نہیں تھی اس کو یقیناً چپ جسٹس پاکستان جو انتظامی امور کے سربراہ بھی ہے ان کے طرف سے ہی ہدایات جاری ہو چکے ہوں گے کہ آپ یہ منصب نہ چھوڑے سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائدیس طاق کا گزشتہ روز جو ایک تفصیل نوٹ آیا ہے اس میں ان کے الفاظ کی آتے ہیں تفصیل فیصلی میں جسٹس قاضی فائدیس صاحب نے لکھا ہے کہ از خود نوٹس نمبر دو ہزار بائیس چار میں انتیس مارچ کا حکم چار اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا متقبرانہ امریت کے دن میں لپٹے کسی کمری عدالت سے نکلنے والی فیصلے ایین کو برطرف نہیں کر سکتے ساتھ میں انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جسٹس قاضی فائدیس صاحب کی فیصلے میں کہایا ہے قشرت علی کو ڈیپوٹیشن پر بطور ریجسرار سپریم کورٹ بھیجا گیا قشرت علی کو تین اپریل کو وفاقی حکومت نے بزرین نوٹفیکشن واپس بلالیا قشرت علی کو وفاقی حکومت نے فور اسٹرابریشمنٹ ڈیویجن کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا اب ظاہری بات ہے یہ جو تفصیلی نوٹ میں قاضی فائدیس صاحب نے لکھا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سارے ججز جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ساری ججز جو ہے ان کے پاس یہ پراؤگٹیو ہوتا ہے کہ جب وہ بینچ میں بیٹھتے ہیں جب وہ کوئی ریسیجن کرتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس فیصلے کے ایک وقت ہوتی ہے ایک اہمیت ہوتی ہے اب جب قاضی فائدیس صاحب نے وفاق کو یہ لکھا کہ آپ عشرت علی کے خدمات واپس لے اور وہ نے پھر ویسائی کیا تو پھر وہ کون سے طاقتی تھی پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم عمر عطابدیال نے ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے ان حکامات کھروکا اور انہوں نے عشرت علی کوئی حضائیات جائر کی کہ آپ واپس نہ جائے تو یقینا سپریم کورٹ کے جسٹس کے درمیان جو ایک چپ قلش چل رہی ہے خاص طور پر ہم بات کریں گے محترم جسٹس قاضی فائدیس صاحب اور محترم عمر عطابدیال کے درمیان کہ اس کے بعد یہ صورتحال مزید گمبیر ہو رہی ہے قاضی فائدیس صاحب نے تفصیلی نوٹ میں آگے لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری تفصیلی نوٹ میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ عیین ادارتوں کو اختیاری سماعت بھی دیتا ہے اور مقدمات کے فیصلوں کے لیے بااختیار بھی کرتا ہے اگر غیر موجود اختیاری سماعت استعمال کیا جائے تو اس سے عیین کے مطابق عمل کرنے کے حلف کے خلاف ورزی ہوتی ہے عیین بینچ یا ججو کوئی اختیاری سماعت نہیں دیتا قاضی فائدیس صاحب یہاں پر یہ تفصیل لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج یا کوئی ڈیویجنل بینچ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فوراں وہاں پر ایک دوسرا بینچ بیٹھ جائے اور فیصلے کرے تو یہ اس کے سپریم کورٹ کے روز اجازت دیتے ہیں نہ عیین پاکستان اجازت دیتا ہے اصل میں قاضی فائدیس صاحب یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آگے وہ اس نے اس نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ کچھ اختیارات ایسے ہیں جو کہ خود سپریم کورٹ کے پاس میں نہیں ہیں گو کہ وہ اختیارات ڈسٹرک جج کے پاس ہو سکتے ہیں وہ اختیارات سیشن جج کے پاس ہو سکتے ہیں لیکن وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح وہ آگے لکھتے ہیں کہ فر اضام پر اگر کوئی فوجداری مقدمہ ہو کوئی تین سو دو کا مقدمہ ہو تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ سیشن کورٹ میں تو چل سکتا ہے لیکن اس کا ٹرائل سپریم کورٹ میں نہیں چل سکتا ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ ایک اپلٹ کورٹ ہے ایک ریپٹیشن وہاں پر دائر ہو سکتی ہے لیکن وہاں پر آپ ٹرائل نہیں کر سکتے تو اس لیے جسٹر قاضی فضیل صاحب نے مزید لکھا ہے کہ مقدمہ نمبر چار کی سماعت کے لیے نامنہاد لارجر بنج کی تشکیل غلط تھی لارجر بنج کو آئینی عدالت کی حصیت حاصل نہیں تھی اور چار اپل دوہزہ تیس کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ اس کو نہیں کہا جا سکتا اس کا کوئی آئینی اور قانونی اثر جہاں وہ نہیں ہے قانونی طور پر یہ بات غلط ہوگی کہ اسے حکم نامہ کہا جائے اس کو چار اپریل کا نوٹ کہا جائے گا تو قاضی فضیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ایک بنچ بنا اور اس نے قاضی فضیل صاحب کے اس فضیل کے خلاف ایک اور حکم جاری کیا تو قاضی فضیل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پاس چونکہ یہ اختیار نہیں تھا تو اس کو تو ہم ایک اضافی نوٹ ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو آرڈر آف دو کورٹ نہیں کہہ سکتے ان کا کہنا تھا کہ شرط علی نے چار اپریل کو اپنے دسخط سے لارجر بنچ بنانے اور سمات دو بجے مقرن کرنے کی فریض جاری کی لسٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ چپ جس سے پاکستان کی حکم پر لارجر بنچ تشکیل دیا گیا ہے نوٹ میں کہا گیا ہے کہ دس سپریل انیس سو تریتر کو آئین کو قوم اسمبلی کے دو سو میں سے معاف کیجئے گا ایک سوچیان میں ارکان کی اتفاق قرائد سے منظور کیا گیا تھا آئین کے منظوری کے خلاف ایک ووڈ بھی نہیں ڈالا گیا تھا یہ دستاویز ہی ہے جس نے وفاق کو باہم جوڑے رکھا ہے آئین کا استناد اور اس کے پیداری کا انحصار جمہوری بنیادوں پر ہے جزیز قادر فجیزہ نے تفسیر نوٹ پر لکھا ہے کہ فرض کریں سپریم کورٹ کسی قدل کا مقدمہ خود سننے کا فیصلہ کر لیتی ہے پھر سپریم کورٹ اس منظم کو سزا دیتی ہے یا بری کر دیتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس اقدام کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا نتو آئین نہیں قانون نے سپریم کورٹ کو فوجداری مقدمہ چلانے کا اختیار سما دیا ہے یہ مقدمہ کوئی سیشن جج چلا سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے ججوں سے دو درجی نیچے ہیں فیملی کورٹ کا کوئی جج آئیلی قانون کے مطالق امور کا فیصلہ کر سکتا ہے یہ اختیار سماد سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہے تو جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ قاضی فجیزہ نے بہت تفصیلی نوٹ لکھا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو ایک سیاسی چپرش اس ملک میں چل رہا ہے خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے اور پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے سوائی سمجیز کے الیکشن کے حوالے سے لیکن اب سپریم کورٹ کے جج جو ہے وہ بلکل آمنے سامنے آگئے ہیں جہاں عمرتہ بندیال صاحب جو کہ محترم چیف جسد صاحب پاکستان ہے وہ کوئی ایک بات تک کہہ رہے ہیں تو اس کے مدے مقابل جو قاضی فجیزہ صاحب ہے ان کا کہنا جو ہے ان کا مقصد جو ہے وہ بلکل 180 ڈگری پر ایک مختلف بات کر رہے ہیں یقیناً یہ سب باتیں جو ہے یہ پاکستان کے لئے اس ملک کی آئین کے لئے اور اس ملک کی جمہوری مستقبل کے لئے نیک شگون نہیں ہے لیکن آگے کیا ہوگا سب سے پہلے ہماری رائی یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک کے جو معروف قانوندان ہے جو پاکستان بار کونسل ہے جو اس ملک کے جو سیبل سوسائیٹی ہے ان کو آگے آنا ہوگا اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ خدا نہ خاصتہ پھر ہم سب ہاتھ ملتے رہیں گے اگر کوئی امرجنسی لے گی اگر کوئی دوبارہ ہم مرشل آگ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اس ملک کی بلکل بہتری نہیں ہوگی نظرین اس حوالے سے دو اور بھی آپ کے ساتھ جو ایک اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علیوی صاحب نے وفاقی حکومت کے طرف سے جو ہے کہ نیا بل ان کے طرف بھیجا گیا تھا پریکٹس ان پروسیجنز بل دو ہزار تیس جس میں خاص طور پر سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے کچھ تدبیلیا سیجسٹ کی گئی تھی تو اب اس بل کو صدر مملکت نے اس پر دسخط کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ بل واپس حکومت کو بھیج دیا گیا ہے گوہ کہ اب حکومت نے دوبارہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے اور ظاہر یہ بات ہے کہ اس میں دوبارہ جب یہ بل وہ منظور ہوگا تو دس دن کے اندر اندر اگر صدر مملکت اس پر دسخط نہیں بھی کرتے تو وہ خود بخود قانون بن جائے گا لیکن ظاہری بات ہے کہ صدر مملکت نے جب یہ بل واپس بھیجا ہے تو اس کے بعد ان پر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پاکستان مسلمی نون پاکستان پیپس پارٹی اور خود وزیر آزم کا ہی کہنا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ صدر مملکت نہیں رہے بلکہ وہ بلکل پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن یا پاکستان تحریک انصاف کی ایک موٹیویشنل بندے کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ جو حکمات ان کو عمران خان کے طرف سے ملتے ہیں تو وہ صرف اس پر عمل کرتے ہیں وہ رو اور ریاست کا خیال نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ نظرین آپ کے ساتھ ایک اور جو بہت اہم خبر جو ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے کہ اس پر صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کہا کری ہے ان کا سٹانس کہا ہے ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماں جو ہے قمر زمان قائرہ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام نئے پاکستان میں مذبان شاہد اقبال کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر چیپ جسٹس کے خلاف ایک انتہائی قدم لیا جاتا ہے تو وہ یقین ان کو سپورٹ نہیں کریں گے یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ اگر چیپ جسٹس کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے حکومت کی طرف سے تو اس کی حق میں نہیں ہے تاہم انہوں نے ایک دفعہ پھر محترم چیپ جسٹس پاکستان محترم عمرت عبدیال صاحب سے یہ ریکویسٹ ضرور کی کہ وہ ایک فل کورٹ بینچ بنائے جو کہ انتخابات کے حوالے سے فیصلہ کرے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو قابلی قبول ہوگا تو یقین ان اس میٹروں سے اختلاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلملی قنون کا بلکہ مسلملی قنون کا نہیں بلکہ ان کے علاوہ جو دیگر پارٹیاں ہیں جس میں جے ایو آئی عوام نیشنل پارٹی اس کے علاوہ بلوشستان کی جو باپ کی جو پارٹی ہے وہ تمام پارٹیز جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیپ جسٹس عمرت عبدیال جو ہے وہ مصطافی ہو جائے بلکہ عوام نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمد علی خان تو اس حد تک چلے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آئین چند روز میں چیپ جسٹس عمرت عبدیال اگر مصطافی نہیں ہوتے تو رمضان کے بعد اور عید کے بعد جو ہے عوام نیشنل پارٹی اسلام آباد کی طرف مارچ کری گی اور سپریم کورٹ کے باہر درنا دے گی اور یہ درنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمرت عبدیال صاحب جو ہے وہ مصطافی نہیں ہوتے تو گیم جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے حالات جو ہے وہ ٹیک نہیں ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے لئے جو عیندہ ہفتہ ہے یعنی پیر کے روز سے جو ایک انیہ ہفتہ شروع ہوگا ظاہر یہ بات ہے کہ وہ بہت جو ہے اہم اس کو تصور کیا جا رہا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ فریقین جو ہے وہ ایک دستے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک دستے کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مسلسل کا حل جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ فریقین مذاکرات کے میس پر بیٹھیں گے مسائل کا حل نکالیں گے تو یہ پاکستان ترقی کرے گا اور پھر اس ملک میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے اگر پروگرام تک اپنے مذبان محبوب بڑی سبزے کی وجہ سے دیجئے اللہ حافظ